بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان حیات رحم کرنے والا ہے شراز ٹی وی چینل دیکھنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم تو دوستوں آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت سلمان علیہ السلام اور ایک چنٹی حضرت سلمان علیہ السلام اللہ کے برغزید پیغمبر تھے جن کی حکومت نہ صرف انسانوں پر تھی بلکہ آپ نے جانوروں پرندوں جنات پانی اور ہوا پر بھی حکومت کی ایک دفعہ حضرت سلمان علیہ السلام سمندر کے کنارے بیٹھے تھے آپ نے دیکھا کہ ایک چنٹی اپنے موں میں ایک دانہ لے کر سمندر کی طرف بڑھ رہی ہے چنٹی جب سمندر کے کنارے پر پہنچی تو ایک مینڈک سمندر سے باہر آیا اس نے اپنے موں کھولا اور چنٹی اس کے موں میں چلی گئی اور مینڈک سمندر کی گہرائی میں چلا گیا کچھ دیر گزرنے کے بعد وہی مینڈک دوبارہ سمندر سے باہر آیا اور اپنا موں کھولا وہی چنٹی اس مینڈک کے موں سے باہر نکل آئی لیکن اب چنٹی کے موں میں دانہ نہ تھا حضرت سلمان علیہ السلام یہ سب کچھ دیکھ کر بہت ہی حیران ہوئے آپ نے فوراں اس چنٹی کو طلب کیا اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے یہ تم کہاں کیا کر رہی ہو تم دانے لے کر مینڈک کے موں میں گئی تھی تم کہاں گئی تھی یہ چنٹی کہنے لگی اے پغمبر خدا اس سمندر کی گہرائی میں جا کر دور ایک پتھر ہے یہ پتھر اندر سے خالی ہے اس پتھر کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو ایسی مقام پر پیدا کیا ہے کہ وہ وہاں سے نہیں نکل سکتا وہیں اس کی کل کائنات ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام پر مقرر کیا ہے کہ میں اس کو خانہ پہنچاؤں اللہ تعالیٰ نے اس مینڈک کو معمور کیا ہے کہ مینڈک روزانہ مجھے اپنے موں میں لے کر پانی سے ہوتا ہوا اس پتھر تک لے جاتا ہے وہاں مینڈک اپنے موں اس پتھر کے سراغ پر رکھ دیتا ہے میں اس کے موں سے نکل کر اس کیڑے تک جاتی ہوں اور وہ اناج میرے موں میں ہوتا ہے وہ اناج میں اس کے پاس رکھ دیتی ہوں یہ میڈک میرا انتظار کرتا رہتا ہے میں واپس اس کے موں میں داخل ہو جاتی ہوں اور یہ پانی میں تیرتے ہوئے مجھے واپس پانی سے باہر لے آتا ہے یہ دیکھ کر حضرت سلمان علیہ السلام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کیوں نہ میں بھی اللہ پاک کی ساری مخلوق کی دعوت کروں حضرت سلمان علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے اور عرض کرنے لگے گے اے میرے محبوب مجھے اجازت دیں میں تیری تمام مخلوق کو پورا سال خانہ کھلا ہوں اللہ نے وحی بھیجی کہ اے سلمان تم اس کی قدرت نہیں رکھتے حضرت سلمان علیہ السلام نے پھر عرض کی ایک ہفتے کی دعوت کی اجازت مل جائے اللہ پاک نے پھر وحی بھیجی کہ سلمان تم اس کی قدرت نہیں رکھتے حضرت سلمان علیہ السلام نے تیسری مرتبہ بھی پھر فرمایا اے میرے پروردگار مجھے صرف ایک دن کی ہی اجازت دے دیں کہ میں آپ کی تمام مخلوقات کو خانہ کھلا سکوں اللہ تعالیٰ نے تیسری مرتبہ بھی فرمایا اے سلمان تم اس پر قدرت نہیں رکھتا برحال اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کو ایک دن کی اجازت دے دی کہ وہ دنیا کی تمام مخلوقات کو خانہ کھلا ہے آپ علیہ السلام کیوں اجازت مل گئی تو آپ علیہ السلام نے تمام جنات انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام کے تمام ان چیزوں کو جو زمین پر حلال ہیں یعنی گائے بیل بکری دنبے وغیرہ ان تمام چیزوں کو جو جن سے ہوان میں ہیں یعنی پرندے وغیرہ ان سب کو جمع کر لیں جنات اور انسانوں نے مل کر ان تمام چیزوں کو حضرت سلمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا بڑی بڑی دیکھیں تیار کی گئیں پھر ان جانوروں کو زیبا کیا گیا اور ان کو پکایا گیا اس کے بعد دستر خان پر خانہ لگا دیا گیا دستر خان بھی ایسا کہ اگر ایک طرف سے ایک آدمی گھوڑا دڑائے تو دوسری کونے تک جانے میں ایک ماہ سے دو ماہ لگ جاتے اتنی ہی اس دستر خان کی چڑائی بھی تھی جب تمام چیزیں تیار ہو چکی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی اور فرمایا اے سلمان تو مخلوقات میں سب سے پہلے کس کو دعوت دینا شروع کرے گا اب حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پروردگار میں دریا کے جانوروں سے شروع کروں گا تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ سمندر سے نکلے اور حضرت سلمان علیہ السلام کی دعوت کھائے کیونکہ آج ان کے لئے حضرت سلمان علیہ السلام کی طرف سے دعوت ہے مچھلی نے سر اٹھایا اور دستر خان کی ایک طرف سے کھانا شروع کر دیا وہ خاتے خاتے دوسری طرف پہنچ گئی یہاں تک کہ مچھلی حضرت سلمان علیہ السلام کا تیار کردہ سارا کھانا کھا گئی مچھلی کہنے لگی میرا پیٹ نہیں بھرا مجھے اور کھانا کھلائیں اے سلمان آپ خوب جان لیجئے جو خانہ آپ نے کئی روز سے بنایا تھا جسے خانے کو آپ کو بنانے میں کئی دن لگ گئے تھے اتنا خانہ میرا پروردگار مجھے ایک دن میں تین مرتبہ پہنچاتا ہے اور آج تک کبھی بھی اس میں کمی نہیں ہوئی اس لئے اے سلمان آج میرے خانے سے روکنے کا سبب تو بنا ہے کیونکہ رزق تو نے اپنے ذمہ لیا تھا اور تو نے میرے خانے میں کمی کر لی اس وقت حضرت سلمان علیہ السلام اللہ تعالی کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے پاک ہے وہ ذات جو کفالت کرنے والی ہے مخلوق کی روزی کے ساتھ مخلوق جانتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ دوستوں بے شک ہمارا رزق اور خالق و مالک اللہ پاک ہی کی وہ ذات ہے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے وہ الگ بات ہے کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا کبھی بھی اپنے مال و دولت اور اپنی کرسی پر غرور مت کریں اور سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اللہ پاک سے ہر وقت مانگتا رہنا چاہیے تو کیسے لگی ہماری ویڈیو کمنٹس کر کے لازمی بتائیں اور ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے شراز ٹی وی یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں جزاک اللہ